بہت ہی اہم شخصیت موجود ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں میرا زمانہ میری کہانی اور میں بات کر رہی ہوں مہمپارہ صفدر صاحبہ کی اور آج ان کی کتاب ماشاءاللہ پوری دنیا میں پڑی جا رہی ہے یوکے میں اس کی سرمنی ہوئی ہے اور سب سے پہلے مہمپارہ صاحبہ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آئیے مل کے بات کرتے ہیں اور مزید اس کتاب کے بارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم السلام اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے اس تقریب میں آ کر اس تقریب کی رونق میں اضافہ کیا بہت بہت شکریہ یوکے پاک ٹی وی کی ٹیم آپ دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر مبارک بات پیش کرتی ہے اور آپ کے لئے بہت زیادہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت درستی اور زندگی دے اور آپ مزید کامیابیاں دیں اور نوجوان نسل کے لئے آپ کا کیا پیغام ہے نوجوان نسل کے لئے ایک تو میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو کہ میں پوری کوشش میں ہوں کہ میری اس کتاب کا انگلیش ترجمہ ہو سکے اور یہ تاکہ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہمارے جو نئی نسل ہے یہاں پر وہ بچے بول پاتے ہی ہیں سمجھ لیتے ہیں ان کو اردو پسند بھی ہے لیکن پڑھ نہیں سکتے تو ان کے لئے ایک تو میں انگلیش کا اس میں ٹرانسلیشن کروا رہی ہوں اس کی انشاءاللہ اور وہ قریب چند مہینوں میں آ جائے گی اور باقی میں اپنے لوگوں کو جو ہماری نئی نسل ہے ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ صرف اپنے خاندان کے نہیں بلکہ آپ اپنے ملک کے صفیر ہوتے ہیں یہاں پر تو آپ کو اپنے کردار میں اپنی شخصیت میں وہ متبریت لانے کی ضرورت ہے چاہے آپ لوگ کسی بھی شعبے میں کام کریں اور کوشش کیجئے کہ آپ ایسے شعبوں میں کام کریں جہاں آپ اپنے ملک کا نام بہت اجاگر کر سکیں کیونکہ اگر آپ کی عزت ہوگی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک کی عزت ہوگی اور میں جو ہماری نئی نسل ہے ان کو بہت زیادہ مبارک بات بھی پیش کرتی ہوں جو سیاست میں سامنے آئے ہیں جو صحافت میں سامنے آئے ہیں اور کامیابی سے کام کر رہے ہیں پروفیشنل انداز میں ان کے لیے میں تہے دل سے میں مشکول ہوں اور میں ان کے لیے خوش ہوں کیونکہ مجھے اپنی نئی نسل کو پروفیشنل ہونا پلتا بھڑتا بھولتا دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے اور آخر میں خواتین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے خواتین یہاں کی پاکستان کی یہ پوری دنیا کی خواتین کے لیے میں یہ کہوں گی کہ میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آپ ایک اچھی پروفیشنل بن سکتی ہیں تو آپ پلیز ایک نیا نظریہ دیجئے دنیا کو کہ ہم بہت اچھی بیٹی بھی ہیں ماں بھی ہیں بیوی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہم ایک اچھے پروفیشنل بن ہیں تو یہ میرا پیغام ہے سب عورتوں کے ساتھ وہ پروفیشنل ضرور بنیں ان کے جو بالکل بنیادی کردار ہیں کہ انہیں اچھی بیوی ہونا چاہیے اچھی ماں ہونا چاہیے یہ تو ان کے وہ کردار ہیں جو قدرت نے ان کو تفویز کیے ہیں تو یہ ان کو قطر کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ان کرداروں کو چھوڑنا ہے نہیں یہ بہت پیارے رشتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی شخصیت کی تکمیل بھی چاہیے ایک انسان کے طور پر عورت سب کچھ ہے مگر ایک انسان پہلے ہے تو آپ کو انسان کے طور پر اپنی شخصیت کی تکمیل کرنی ہے یقین کیجئے کہ آپ کی شخصیت اچھی ہوگی تو آپ معاشرے کو سماج کو بہت کچھ اچھا دینے کے قابل ہوں گے ایک پڑھی لکھی عورت سماج کیوں بہتر کر سکتی ہے اس میں سمار لا سکتی ہے ایک گھر میں بیٹھی ہوئی بلکل گھر میں بند کمرے میں بند عورت شاید سماج میں اتنا کانٹریبیوٹ نہیں کر پاتی جتنی کی پروفیشنل عورتیں کر سکتی ہیں مہارب 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 جی بانس اگین آپ کو کانگریجولیشنز اور ایک آخری سوال پھر میں اجازت چاہوں گی کہ جو ناظرین اور حاضرین ابھی جو پروگرام دیکھ رہے تھے اگر وہ ابھی کتاب نہیں لے سکے تو وہ کہاں سے کتاب آپ کی مل سکتی ہے جی میں یہ کوشش کروں گی یہ میرے پابلیشر نے بھیجوائی تھی یہ کتابیں یہاں پر پروک کے لیے تو میں ان سے کوشش کرتی ہوں کہ ہمیں کچھ اور کتابیں کیونکہ یہاں جو ہے نا وہ فریٹ مطلب جو لانے کا کرایا وہ کافی زیادہ پڑ جاتا ہے آن لائن کوئی اس طرح کا سسٹم ہے کہ کوئی اس طرح آن لائن ایمازون اور غیرہ پہ بھی اویلیبل ہے ایمازون پہ تو ابھی اویلیبل نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں لیکن الگ الگ کتابیں آنے بھی آپ کا خرچہ بہت پڑ جاتا ہے تو میں اس کوشش میں ہوں اور میں فیس بک پر ہوں اور میں چیوٹر پہ ہوں تو مجھ سے اگر آپ لوگ راپتے میں رہیں تو میں آپ کو بتا سکوں گی کہ آپ لوگ کہاں کتاب مل سکتے ہیں انشاءاللہ ناظرین یہ تھی مہپارہ سفدر میرا زمانہ میری کہانی انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گی کیپ واشنگ یوکے پارک ٹی وی تل دین اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ